ڈریم ایلیون پر جیتنے میں مدد کریں گے یہ پانچ سٹیپس جانگے کیسے کھیلیں گے ڈریم ایلیون میچ کھیلنے سے پہلے دھیان رکھے پانچ جروری باتیں نہیں ہوگا نقصان آئی پیل 24 کا آگاز ہونے والا ہے اور اس دوران ہم کئی بار ڈریم ایلیون کا وگیاپن دیکھتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ ڈریم ایلیون پر ایک اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں آج جانتے ہیں کہ ڈریم ایلیون کیا ہے کیسے کھیلیں اور کیا ہے پورا طریقہ سب سے پہلے آپ کی جانکاری کیلئے بتا دیتے ہیں کہ انڈیم پریمیر لینگ آئی پیل بھارت میں کافی لوگ پریے ہیں اور اس میں دنیا بھر سے کھلاری آ کر بھاگ لیتے ہیں اور ان سے ایک ٹیم بنای جاتی ہے ایسے میں ایک ٹیم میں بھارت سمیت دنیا بھر کے کئی دگج کھلاری شامل ہوتے ہیں اس سے کرکیٹ کا رومنچ کافی عادی بڑھ جاتا ہے ڈریم ایلیون گیم کیسے کریں اسٹار ڈریم ایلیون ایف میں کسی بھی اپکامنگ میچ کا چناؤ کریں اور کریٹ ٹیم پر کلک کریں اس کے بعد آپ اپنی سمجھ کے انصار ٹیم کا چناؤ کریں جس میں آپ کو گیارہ خلاڑیوں کو چننا ہوگا اس کے بعد آپ کو کانٹیسٹ میں شامل ہونا ہوگا جس کا آپ اپنی مرجی کے انصار چناؤ کر سکتے ہیں ڈریم ایلیون فینٹریسی کرکیٹ کیا ہے ڈریم ایلیون میں یوزرز کو کرکیٹ سے جڑی اپنی جانکاری کے استعمال کر کے ایک ٹیم بنانی ہوتی ہے اس میں آپ کو دونوں ٹیموں سے بیسٹ پلیئرز کو چننا ہوتا ہے جو میچ میں سب سے اچھا پردرشن کرتے ہیں اگر آپ کے چننے کے پلیئرز اچھا پردرشن نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھ کانٹیسٹ ہار جاتے ہیں ڈریم ایلیون پر داؤں لگانے کے لیے بیچے تو کافی مجبورت سوچ بھولت کی جرت ہوتی ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے ٹپس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو میچ جیتنے میں مدد ثابت ہوں گے چنیندہ میچ کھلیں ڈریم ایلیون پر میچ کھلنے کے دوران ہر ایک میچ پر داؤں نہ لگائیں نہیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کئی بار شروعاتی طور پر لوگ اس طرح کی گلتی کر دیتے ہیں ٹیم بنانے سے پہلے ریسرچ کریں فینٹیسی سپورٹ کھیلنے سے پہلے اور اپنی ٹیم بنانے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے ریسرچ کرنا چاہیے اس کے لیے آپ پلیئرز کی حال ہی کہ پرفومنس کو دھیان میں رکھیں گراؤنڈ کی پچھ کیسی ہے اس پر دھیان دیں ٹیم سے سمجھد جانکاری کٹھا کریں یہ ساری جانکاری آپ کو جیتنے میں اور فیصلے لینے میں مدد کر سکتی ہے ایک آل راؤنڈر ٹیم بنائے ریسرچ کرنے کے بعد آپ ٹیم بنا رہے ہیں تو ایک آل راؤنڈر ٹیم بھی تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں اچھا پوائنٹ دلا سکتی ہے ایک ہی میچ میں نہ لگائیں پورا روپیا ڈریم ایلیون یوزرز اکثر ایک گلتی کر دیتے ہیں وہ ایک ہی میچ میں جہا سے زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں جبکہ اس طرح کی گلتی سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ سرکشت ہو کر کھلنا چاہیے ایک بار جیتنے کے بعد جرور نہیں ہے کہ دوسرے میچ میں بھی آپ جیت ہی جائیں گے کیپٹن اور کپتان کا سمجھداری سے چناو کریں ٹیم چناو کرنے کے دوران کیپٹن اور وائس کیپٹن کا چناو بڑے ہی سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے کیپٹن آپ کی ٹیم کو دو گناہ تک بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے جبکہ وائس کیپٹن کے مدد سے اسکور ایک دستان لب پانچ گناہ بڑھ جاتا ہے